اسلام علیکم ورحمت اللہ کرمی کے موسم میں پسینہ بہت زیادہ آتا ہے اور پسینے کی وجہ سے جسم سے بدبو بھی آتی ہے اور اس پسینے کی بدبو اکثر افراد کو معاشرے میں شدید شرمندگی سے بھی دوچار کر سکتی ہے مگر پسینے کا آنا صحت کے لیے بھی ضروری ہے کرمی کے موسم میں جسم کو تھنڈک پہنچانے کے لیے قدرت نے ہمارے جسم میں ایک نظام ترتیب دیا ہے جس کے تحت بیرونی درجہ حرارت کے بڑھنے کی صورت میں جسم میں مجود پسینہ پیدا کرنے والے گلینڈز پسینہ پیدا کر کے جسم کے مساموں سے باہر خارج کرتے ہیں جس سے جسم کو تھنڈک ملتی ہے اور گرمی کا مقابلہ کرنے کی طاقت ملتی ہے یہ بات بہت سارے لوگوں کے لیے حرانکن ہوگی کہ پسینے کی کوئی بو نہیں ہوتی اور جسم میں سے آنے والی بدبو در حقیقت ان بیکٹیریا کے سباب ہوتی ہے جو کہ ہماری جلد پر مجود ہوتے ہیں اور پسینے سے مل کر بدبو پیدا کرتے ہیں یہ بیکٹیریا جسم پر مجود کیرٹن پروٹین کو توڑتے ہیں اور اس کے ٹوٹنے کے سباب جو بو پیدا ہوتی ہے لوگ اس کو پسینے کی بدبو قرار دیتے ہیں ہر انسان کے جسم کی یہ اپنی مقصود بو ہوتی ہے جو کہ بعض اوقات بہت ہی ناکوار بھی ہو سکتی اب بات کر لیتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں پسینے کی بدبو کو دور کرنے کے لیے کچھ آسان طریقے کون سے ہیں کچھ لوگوں کے پسینے میں اس حد تک بدبو ہوتی ہے کہ لوگ ان کے ساتھ پیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے مگر اس بو کو کم کرنے کے کچھ ایسے طریقے ہوتے ہیں جن کو اپنا کر اس بو سے بچا جا سکتے ہیں تو نمبر ایک پر ہے روزانہ نہانے کی عادت روزانہ نہانے کی عادت جسم کو پسینے کی بدبو سے بچانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے کیونکہ انسان جب نہاتا ہے تو اس کے جسم کے کچھ خاص حصوں میں جہاں پر بیکٹیریا گھر بنا لیتے ہیں جن میں بگلے رانوں کے اندرونی حصے اور جنسی اضا شامل ہیں ان حصوں کو دھونے سے وہاں کے بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں جس سے پسینہ آنے پر وہاں بدبو پیدا نہیں ہوتے نمبر دو پر ہے ہائیڈروجن پروکسائٹ کا استعمال بعض افراد پسینے کی بدبو سے بہت پریشان ہوتے ہیں بار بار نہانے کے باوجود بھی ان کے جسم سے بدبو ختم نہیں ہوتے ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ ہائیڈروجن پروکسائٹ کا استعمال کریں اس کے لیے ہائیڈروجن پروکسائٹ کے محلول سے کسی کپڑے کو بھگو لیں اس بیگے ہوئے کپڑے سے جسم کے ان تمام حصوں کو اچھی طرح صاف کریں جہاں پر پسینے کی بدبو آتی ہے اندرونی حصوں بغیرہ پر تو اس سے ان پشیدہ جگہوں پر مجود بیکٹیریا صاف ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جب ان حصوں پر پسینہ آتا بھی ہے تو اس میں بدبو نہیں ہوتی اس عمل کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان جگہوں پر مجود بیکٹیریا کو ختم کیا جاتے نمبر تین پر ہے پسینے والے کپڑوں کی تبدیل اکثر اوقات ایکسرسائز بغیرہ کرنے کی وجہ سے کپڑے پسینے سے بھیگ جاتے ہیں جن میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں یہ بیکٹیریا کپڑوں کے خوشک ہونے کے بعد بھی بدبو کا باعث بنتے ہیں اس بدبو سے بچنے کے لیے یہ لازمی ہے کہ گرمی میں ایسے کپڑے پہنے جائیں جو سوتی ہوں اور جن میں ہوا کا داخلہ ہو سکے اس کے علاوہ کپڑوں کے پسینے میں پیگنے کے بعد ان کو فوراں تبدیل کرنے کی عادت اپنانی چاہیے اس کے علاوہ روزانہ دھولے ہوئے کپڑے پہننے سے بھی پسینے کی بدبو کو روکا جا سکتا ہے نمبر چار پر ہے گزہ میں احتیاط بعض گزہیں بھی بعض اوقات پسینے کی بدبو کو بڑھاوا دینے کا باعث بن سکتی ہیں مسال کے طور پر زیادہ مسالے والے کھانے زیادہ پیاز اور لیسن والے کھانوں سے بھی پسینے میں ان کی بدبو شامل ہو سکتی ہے اس وجہ سے گرمی کے موسم میں عام طور پر ایسے کھانے سے پریز کرنا چاہیے نمبر پانچ پر ہے انٹی بیکٹیریل سابن اور ڈیوڈرینٹ کا استعمال نہانے کے لیے انٹی بیکٹیریل سابن کا استعمال اور نہانے کے بعد ڈیوڈرینٹ کا استعمال اگرچہ آرزی طور پر پسینے کی بدبو کو روک سکتا ہے مگر اس کا مستقل استعمال اس حوالے سے مفید ثابت ہو سکتا ہے اس سے پسینے کی ناگوار بدبو کا سلسلہ نہ صرف رک جاتا ہے بلکہ اس سے ایک خوشکوار خوشبو جسم کا حصہ بھی بن جاتی ہے نمبر چھے پر ہے ڈاکٹر سے رجوع کرنا بعض افراد زیادہ پسینہ آنے کی بماری میں مقتلا ہوتے ہیں اس بماری کو ہائپر ہائٹروسس کہا جاتا ہے اس بماری کے شکار افراد کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے جس کی وجہ سے بیکٹیریل کی نشنما بہت زیادہ پڑ جاتی ہے اس وجہ سے پسینے کی زیادتی کی وجہ سے بدبو روکنے کی ہر تدبیر نکام ثابت ہو جاتی ہے اس صورت میں جلت کے ماہر ڈاکٹر سے یا پھر انڈروکرائن کے ماہر ڈاکٹر سے رجوع کرنا پیشتہ ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ کو زیادہ پسینہ آنے کی وجہ سے بدبو کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس ویڈیو میں بتائی گئی ٹپس پر عمل کریں اور پسینے کی بدبو سے جان شڑائیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ